سفرائی کیجئے مالک جنت کیسے صلاح ہے مطلب یہ کہ اللہ روزہ داروں کو اپنا دیدار نصیب فرمائے روزہ داروں کو خدا کا دیدار صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم اللہ کا دیدار کیسے کریں گے تو آقا فرماتے ہیں جیسے تم آسمان پر چاند دیکھتے ہو بلا تکلف بلا تمثیل تم اللہ کا یوں دیدار کرو سوچئے حضور اتنے خوبصورت ہیں تو حضور کو بنانے والے رب کے حسن کا عالم کیا ہوگا کائنات اتنی خوبصورت ہے تو کائنات کو بنانے والے رب کے حسن اور اس کے جمال کا عالم کیا ہوگا تو اللہ کے لئے ایسا روزہ رکھو اور پھر جاتے جاتے یہ مہینہ مواسات کا مہینہ غمگساری کا مہینہ ہے گمخاری کا مہینہ ہے مواسات کا مطلب گمگساری کا مطلب گمخاری کا مطلب ایک دوسرے کا خیال رکھو ایک دوسرے کا خیال رکھو نمائشی طور پر نہیں حقیقی طور پر ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا مطلب اگر کوئی حاجتمن نظر آئے اس کی حاجت کو پورا کرو کوئی تکلیف میں نظر آئے اس کی تکلیف کو پورا کرو بلکہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آخر اللہ رب العزت تو بے نیاز ہے جن کے گھر کی فریجیں بھریے کچن بھریں ان کو بھوکا رہنے کا حکم کیوں دیا کبھی سوچا روزے کا فلسفہ کیا ہے کہ دن بر تمہیں بھوکا پیاسا رہنا ہے سب کچھ ہے پھر بھی بھوکا پیاسا رہنا ہے جیسے کچھ نیکیاں کچھ عبادتیں خاص مالداروں کے لیے رکھی ہیں ویسے کچھ عبادتیں اللہ غریبوں کیلئے رکھ دیتا ہے جیسے قربانی مالداروں کے لیے ہے زکاة مالداروں کے لیے ہے حج مالداروں کے لیے یہ عبادتیں تو مالداروں کے لیے مقصود کر دی تو روزے جیسی بھوکے پیاسے رہنے کی عبادت بھی گریبوں کے لیے مقصود کر دیتا ایسا کیوں ہوا سب روزہ رکھو سب کو بھوکا پیاسا کیوں رکھوا رہا ہے وجہ یہ ہے کہ مالدار لوگ گیارہ مہینے پیڑ بھر کے حلق تک کھاتے ہیں تو ان کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ بھوکوں کی بھوک کیا ہوتی جو بندہ جس تکلیف سے گزرے گا نہیں اس کو اس تکلیف کا احساس کبھی نہیں ہوگی جو یتیم نہیں تھا اس کو یتیموں کا درد کبھی پتا نہیں چل سکتا جو غریب نہیں ہو اس کو غریبوں کا درد کبھی پتا نہیں چل سکتا جو پیدائشی مالدار ہو ان کی فکر میں اور جو غریبی سے مالدار کی طرف آئے ہیں ان کی فکر میں زمین آسمان کا فرق ہے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ کچھ غریب کافلے گزر رہے تھے مالداروں کی بستی سے کچھ غریبوں کے کافلے گزر رہے تھے مالداروں کی بستی سے تو وہ نیچے کی پڑی ہوئی روٹیاں اٹھا اٹھا کر کے کھا رہے تھے تو مالداروں کے بچوں نے ان کو دیکھا تو اپنے باپ سے پوچھا کہ یہ لوگ نیچے کی روٹی پڑی ہوئی کیوں اٹھا کر کھاتے ہیں تو باپ نے جواب دیا بیٹے ان کو روٹی نہیں ملی اس لئے یہ روٹی اٹھا کر کھا تو کہا اببہ ان کو روٹی نہیں ملے تو انہیں چاہیے تھا کہ یہ دکان سے کیک کھرید لیتے اب اس بچے کو کیا پتا کہ جنے روٹی نصیب نہیں وہ کیک کھاں سے کھریدیں گے لیکن اس کی سوچ تھی کیونکہ وہ مالدار گھر میں پیدا ہے تو جو گربت اسی لئے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم پیدا فرمائی اسی لئے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش غریب گھر میں فرمائی کیوں کہ محبوب کو ایسی گربت سے گزارو اور ایسی یتیمی سے گزارو کیونکہ جو گریبوں کا ماوہ اور یتیموں کا ملجا بنا کر بھیجا گیا ہو جب تک اس منزل سے گزریں گے نہیں تو وہ حقیقی درد کا احساس جو ایک گریب کو گربت کی وجہ سے ہو سکتا ہے ایک یتیم کو یتیمی کی وجہ سے ہو اسی لئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام یتیموں کو دیکھتے تھے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے کیوں اس لئے کہ حضور خود یتیمی سے گزرے تھے وہ درر یتیم تھے آقا فرماتے ہیں میں اس ماں کا بیٹا ہوں کہ میری ماں دھوک میں سکھا ہوا گوشت دکھا کر کے زندگی گزارتی اور میری ماں کو میں نے سکھے تکڑے کھاتے ہوئے دیکھا اللہ کے رسول علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کمنٹ شیئر ضرور کریے